اسلام علیکم ویڈرز تو کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میں آج آپ کی دوڑی شیئر شیئر کرنے والی ہوں یہ میں نے گھر میں بنایا ہے فروٹ ٹرائفل اور ساتھ ہی ہم نے بنایا ہے فروٹ چارٹ تو یہ دونوں کی بہت ایزی ریسپی ہے آپ ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت جلدی چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے اور اس میں دو بڑے والے چمچ چینی کے ایڈ کیے ہیں اور آپ اپنے حساب سے چینی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا چاہیے جب دودھ کو اچھے سے بائل آجائے گا تو ہم اس میں ونیلہ کسٹر ایڈ کر دیں گے میں نے یہ کسٹر کو مکس کر کے رکھ دیا اب ساتھ ہی ساتھ میں کسٹر ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مکس کر دی جاؤں گی اب کسٹر کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ونیلہ ایسنس ڈال دیں گے تین سے چار ڈروپس ونیلہ ایسنس کے ڈال دی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کسٹر میں اور اب ہمارا کسٹر دیڑی ہو چکا ہے اب ہم کسٹر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اب میں نے یہاں پر اس سارے فروٹس کو اچھے سے کار لیا ہے میں نے فروٹس لیے ہیں بنینا ایپل گریپس اور آڑو لیے ہیں اور اس میں میں نے ایک مل پیک جو بھلائی ملتی ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور یہ ہماری فروٹ چارٹ ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی جلدی سے میں نے یہ فروٹ چارٹ بنالی اب ہم فروٹ چارٹ کو ڈش اوٹ کریں گے کتنی اچھی لگ رہی ہے فروٹ چارٹ بہت اچھی بنی ہے بہت ٹیسٹی سی اور بہت جلدی بنی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہی فروٹ چارٹ ہم نے ایک اور بھول میں شامل کرنی ہے تھوڑی سی ایک فروٹ چارٹ کیلئے لگائیں گے اور ساتھ ہم کسٹڈ کیلئے لگائیں گے اب ہم دوبارہ سے فروٹ چارٹ کیلئے لگائیں گے اور دوبارہ سے ہم کسٹڈ کیلئے لگائیں گے اس سے آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ ملے گا اور اس کو صحیح تھنڈا کر کے کھانا ہے دو گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے جب یہ صحیح تھنڈا ہو جائے گا تب کھانا ہے بہت مزے گا آپ کو ٹیسٹ ہے اور اب ہم دوبارہ سے فروٹ کیلئے لگائیں گے یہ ہماری فائنل لکھ ہوگی اب ہمارا فروٹ رائیفل تیار ہو چکا ہے بلکل ریڈی ہے اس کو دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے اور اس کو صحیح تھنڈا کر کے کھانا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنایا ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو یہ میری دن تھی آج کی دو ایزی سی ریسپی چلے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تب کے لیے اللہ حافظ